ہمارے دے سینیو صاحب کو پہلے دیجئے گا نہیں 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 کیسر بھائی لائن سے لگیں گے لائن سے آئیں گے آمیر بھائی کہتے ہیں تو لیلتے ہیں کون ہے دے سینیو اوی یار اوی یار چھہرو میں کلو مربا گھالا ہمارے ایک دوستے کیسر بھائی ہمارے بزرگ تھے تو وہ نہ بہت پکاتے تھے مثلا نہ کو سار نہ کو پیر بزرگ ہو گئے تھے بچارے بہت پکاتے تھے ہمارا ایک دوست تھا وہ جب بھی انہیں بزرگ کو دے کہتا یار کلو مربا کٹلو سے کہندہ دماغ دہ دہیوں لگا جے میں کہے کیوں ہے کہندہ یار نہ کو گالتی سمجھے تھتے تھے اوپر سے سمجھ آتی تھی تو مجھے ویسے بھی بابوں میں بیٹھ کے ان سے کچھ سیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا تو برحال انہوں نے بہت پکایا اللہ بخشے تو کلو مربا میں شاہ پر کاٹا لینا ہوں نہیں نہیں یار آج میں آج میں ایکشوری ان سے بات کرنا چاہتا ہوں دیسینیو صاحب سے میں آپ سے ایک سوال کرتے ہوں آج آپ پر ٹھہرے میں یہ اتنی امپورٹنس پہلے ان کو کیوں کیا خاص کیا وجہ ہے نہیں نہیں امپورٹنس نہیں لیں آپ جب آپ کا وہ آپ کا اختیار ہے میں بالکل آپ سے نہیں کہوں گا وہ اس لیے کہ دیسینیو صاحب لینب بہت عرصے سے ایک سہولت لی ہوئی ہے کہ پروگرام ہمارا ہوتا ہے یور ازم برسیس اسلام یہ اپنے ازم پہ بات نہیں کرتے ہیں آکر سوال کر کے چلے جاتے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ بہت ان کو ہم نے یہ سہولت دے دی ہے آج ان کے ازم پہ بات کریں گے کسی ایک ٹاپک پہ کہ آپ کا ازم برسیس اسلام تو بس پیسے اچھے آدمی ہیں نہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے یہ آپ کا والا پوائنٹ ویلیڈ ہے آج ان کے ازم میں پھر میں اتنی دیر میں اتنی دیر عمران خان کے عمران خان کے دھرنے سے ہواؤں پھر جی میں نے بیٹھے بیٹھے یار کیسی بات ہے آئیے دیسینیو صاحب کیسے ہیں آپ بس ٹھیک ٹاک سلام علیکم والیکم السلام بات آپ نے سن لی ہوگی بیکس ٹی پہ میری جی 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 تو شیور نو پرابلم آپ پوچھیں کوئی کوئیشن اگر آپ نے پوچھنے تو آپ کا ازم کس آسپیکٹ سے اسلام سے بہتر ہے بتائیے میرا ازم یہ ہے کہ جو میں صحیح سمجھتا ہوں میں اس کو اپنی سوچ کے مطابق ایکسپ کرتا ہوں اور اگر اسلام میں کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو میں اسے فالو کر لیتا ہوں اگر کوئی چیز ایسے لگتی ہے جو میرے اپنی سنس پرسنل سنس کے خلاف جاتی ہے تو میں اسے ایکسپ نہیں کرتا ہوں بس کتنا صحیح سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی سوچ کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق کل اگر آپ کو بینک روبری اچھی لگ جائے اپنی سوچ کے مطابق اپنی فکر کے مطابق تو مجھے پہلے بھی کبھی نہیں اچھی لگی اور آگے بھی نہیں اچھی لگے گی آپ کے ساتھ بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اگر آپ کل ڈیسائیڈ کریں گے بینک روبر کرنا تو وہ آپ کی پرسنل چوئیس ہوگی اس کو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کی اپنی پرسنل چوئیس ہوگی یہ تو پرسنل چوئیس پہ جس طرح میرے پر پرسنل چوئیس ہے میری آپ کی بھی پرسنل چوئیس ہوگی وہ تو اس میں تو کچھ فرٹ نہیں پڑتا کہ irrespectable کیا morality ہے آپ جو choose کریں گے اس کے اوپر آپ کو کوئی force نہیں کر سکتا آپ کی اپنی پرسنل چوئیس ہے irrespective کہ میں آپ کی بات سے بلکل بھی متفق نہیں ہوں اس لئے کہ میرا یہ نظریہ نہیں ہے لیکن اگر ایک منٹ کے لئے بات مان لیتے ہیں آپ کی ایسا ہی ہے تو پھر آپ کا عظم میرے اسلام سے بہتر کیسے ہوگی دونوں برابر ہی نکلائے ہم تو میرا عظم یہ ہے کیونکہ میں قرآن کی قید میں نہیں ہوں آپ قرآن کی قید میں ہیں آپ قرآن کی کسی چیز کو غلط کہیں نہیں سکتے آپ اپنی سوچوں کی قید میں ہیں چلے ٹھیک ہے میرے لئے میری سوچ کی قید بہتر ہے سوائے اس کے کہ قرآن کی قید میں ہوں تو کل آپ کو اگر آپ کی سوچ کہتی ہے کہ آپ بینک لوٹ لیں لوٹ لیں گے پھر کل آپ اگر سوچیں کہ آپ بینک لوٹ لیں لوٹ لیں گے سیم سوال آپ سے ہوگا میرے قرآن میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا اور میری اپنی مورالیٹی میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ بینک لوٹ لو تو جس طرح آپ کی قرآن میں نہیں لکھا میری اپنی مورالیٹی میں نہیں لکھا جو جو چیز آپ میرے پر اپلائے کریں گے وہ آپ پر بھی اپلائے ہوگا چوز کیا اپنی مرائلٹی کیونکہ آپ کہہ رہے کہ یہ ایک سیٹ آف مرائلٹی ہے قرآن کی جس کو آپ فالو کرتے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا قرآن کی تو آپ نے بات کی تھی میں نے تو اس کا ذکر تک نہیں کیا میں نے تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی قرآن میں جو لکھ دیئے گا لکھ دیئے گا کل وہ چینج تو نہیں ہو سکتا آپ کی سوچ تو چینج ہو سکتی ہے اور آپ ایبسلوٹ میار بنا رہے ہیں اپنی سوچ کو تو کل آپ کی سوچ اگر آپ کو یہ انکریج کرتی ہے کہ بینک لوٹنا ریپ کرنا مرڈر کرنا یہ سارا کچھ ٹھیک ہے آپ کی اپنی سوچ جو ہے اور کوئی اوبجیکٹیوٹی ہے جو نہیں تو پھر یہ سارا کچھ ٹھیک ہونا چاہیے نا پھر آپ کے لئے بھی سیم چیز صحیح ہوگی اگر آپ ڈیسائیڈ کر لوگے کل اپنی مرائلٹی اپنے نہیں سیم یہ ٹپلائز ٹو یو جیسے دیکھیں ہم جواب دینے دے آپ نے اپنا مدہ رکھ دیا میں اپنا جواب دیتا ہوں آپ نے بولا کہ اگر کل آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ بینک لوٹنا صحیح ہے تو آپ کے لئے وہ ٹھیک ہوگا اگر کل آپ اپنے لئے ڈیسائیڈ کرو گے کہ بینک لوٹنا صحیح ہے تو آپ کے لئے ٹھیک ہوگا کوئی فرق نہیں ہے میرے اس ڈیسیجن میں اور آپ کے اس ڈیسیجن میں میں بتاتا ہوں گا کیا فرق ہے آپ ہی کا آرگومنٹ ہے میں نے تو ابھی اپنا دیا بھی نہیں ہے آپ ہی کا آرگومنٹ ہے کہ جیسے میں قرآن کی قید سے نہیں نکل سکتا ایسے آپ اپنی سوچ کی قید سے نہیں نکل سکتے تو قرآن تو ہو گیا کمپلیٹ دین ہو گیا مکمل اس میں تو ہم کل کچھ چیز چینج کر نہیں سکتے گی اس میں لکھا ہوا ہو کہ بینک لوٹنا جائز ہے البتہ آپ کی سوچ کل چینج ہو سکتی ہے تو میرے لیے میرا میار آپ کے لیے آپ کا میار یہ سارے آپ کی آرگومنٹس ہیں میں نے اپنی آرگومنٹ ابھی دیا نہیں ہے تو بیسٹ اون دیس آپ اگر اپنی سوچ کے مطابق کل کسی بھی جس چیز کو آج آپ جرم سمجھتے ہیں کل وہ جرم نہیں رہے گا اگر آپ کی سوچ چینج ہو جاتی ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں مجھ پہ تو آپ نے قرآن کا کرائٹیرین لگا دیا بات ختم ہو گئی مجھے اپنا بتائیے کہ کل بینک لوٹنے کا جی چاہا اور اس کو آپ نے ٹھیک سمجھا would that be okay then بالکل اتنا ہی ٹھیک ہوگا جتنا آپ کے لیے ٹھیک ہوگا آپ سمجھ رہے ہو there's a difference there's actually no difference آپ نے ایک set of اپنے لیے ایک criteria بنائے ہوئے میں نے اپنے لیے بنائے ہوئے اگر کل آپ بینک لوٹنے کی decision لے لوگے کہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو آپ اپنے لیے decide کر سکتے ہو کہ صحیح ہے میرا بھی یہی view ہے میرا بھی یہی view ہے کہ اگر میں کل decide کروں گا یا نہیں کروں گا یہ میری اپنی morality کے پر ہے اور میں decide نہیں کروں گا دیسی نیو صاحب آپ آپ نہ جانے کیوں کہ چیز کے دفاع میں آپ اتنے زیادہ defensive ہو رہے ہیں آپ کا یہ view ہے کہ میں جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں میں وہ ہی کرتا ہوں آپ ایک منٹ کے لیے مجھے side پہ رکھیں مجھے ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ ہی کریں گے تو what would that include robbing a bank rape murder what else بس یہی رہتا ہے آپ کے پاس یہی بس basic bank robنا rape کرنا میں جب مسلمان تھا میں نے کبھی کسی کا rape نہیں کیا اب میں مسلمان نہیں ہوں تب بھی میں کسی کا rape نہیں کر رہا it doesn't matter یہ pedantic arguments ہے it doesn't really work on me بھئی اگر کوئی یہ تین چیزیں اچھی نہیں لگتی تو بینک کی جگہ پہ ہم بس کر لیتے ہیں جو بھی رکھ دیں آپ کل کہیں کہ میں کسی کو چماٹ مار دوں بلا وجہ نہیں میں نہیں کروں گا میری اپنی decision ہے اور میری اپنی decision میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کی بھی اپنی decision ہے آپ کی بھی اپنی decision ہے however you decide what you do آپ جو کر دیسی نیو صاحب ہم جھگڑا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی کل اگر decide نہیں دیکھیں اگر کل آپ decide کریں گے نا آپ کے لیے first کرو just imagine میری جگہ پہ آپ اپنے آپ کو رکھ دوں آپ کل اگر decide کر لیں تو آپ کے لیے بھی وہ moral ہو جائے گا دیسی نیو صاحب اچھا ایک سیک سیکنڈ کیف خان صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ نے private میں جو ایک comment لکھا ہے brother ایسی language ہم use نہیں کرتے کسی کے لیے بھی تو kindly please refrain کریں آپ ایسی باتوں سے دیسی نیو صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں آپ وہی کرتے ہیں I mean there is absolutely no problem with that میں آپ کی بات سے agree کر رہا ہوں میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کل کسی بھی چیز کو جسے آج آپ جرم سمجھتے ہیں کل آپ اسے جرم نہ سمجھیں تو کیا وہ جرم نہیں رہے گا پھر آپ کی سوچ کے مطابق جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے میرا statement exactly same ہے آپ کل جو decide کریں گے اگر آپ decide کر لو کل کہ بھئی bank لوٹنا جرم نہیں ہے اور آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے تو آپ کے وہ same scenario میرے پہ بھی apply ہوتا ہے میرا بھی وہی ہے میرا same ہے آپ کے جیسے statement میرا جو criteria وہی آپ کا ہے جو آپ پھالو کرتے ہو وہی میرا ہے وہی criteria میرا ہے میں اللہ کوئی آپ مانتے ہیں وہ criteria میں morality کی بات کروں جو آپ کی morality کی criteria آپ نے decide کی ہے اللہ کو آپ مانتے ہو آپ مانتے ہو یہ decision ہے آپ کا میرا decision آپ میری بات سن لیں آپ نے مجھ پہ یہ criteria رکھا کہ میں قرآن کی قید سے بھار نہیں نکل سکتا اور آپ اپنی سوشی قید سے بھار نہیں نکل سکتے میں نے تو ابھی اپنی بات نہیں کی ہے یہ سارے آپ کی arguments ہیں آپ گھبرا کیوں رہی ہیں اتنا میرا جواب آپ کو پسند نہیں آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنا جواب چیز نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو پسند نہیں آرہا آپ جواب دیں تو صحیح نا آپ یہ کہہ رہے ہیں جواب دیں گا اگر کل کو میں نے bank لوٹنا ہوگا میں نہیں لوٹوں گا نہیں لوٹوں گا میرا mind نہیں ہے یہ ہے میرا جواب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی comment میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ کا mind نہیں ہے اگر ہو گیا تو پھر تو اگر ہو گیا تو دیکھیں گے پھر جب ہو جائے گا پھر بات کیجئے گا ابھی تک تو نہیں ہے فیلحال تو میں نے کسی کا bank نہیں لوٹا نہ تو کسی کے ساتھ rape کیا اور i don't anticipate اگر ہو گیا تو دیکھ لیں گے جب ہو گیا تو پھر question کیجئے گا جب ہو جائے گا تو پھر question کر میں سہی کرنا اگر ہو جائے گا تو پھر کریں گے اگر کل کو میں نے bank لوٹ لیا پھر آپ کی یہ question جائے گا آپ مجھے اچھے اچھی آپ سے باتیں ہوتی ہیں جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ پوچھ لیتے ہیں آج میں نے آپ سے کوئی سوال پوچھے ایک دو ایسے آپ کی ساتھ سے اکھڑ رہی ہیں ایسے آپ aggressive ہو رہے ہیں بندہ پرور بات تو پوری کر لینے دیجئے نا کیا مشکل ہے جب میں جواب دے دیتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں مجھے بتائیے کیا ظرف الہاد پر سوال کا وزن زیادہ ہوتا ہے مجھے تو ظرف الہاد پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے اردو میری آپ کو پتہ اتنا آپ کے جیسی advance نہیں ہیں تو آپ میرے normal لفظوں میں پوچھیں normal لفظوں میں آپ نے میرے سے پوچھا کیا تم کل bank لوٹ ہو گئے میں نہیں سمجھتا bank لوٹنا صحیح ہے آپ نے کہا کہ bank لوٹنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ اگر لوٹ لیا تو ہاں کل اگر mind change ہو گیا لوٹ لیا تو پھر دیکھیں گے اچھا وہ جب آپ نے اگر لوٹ لیا اگر آپ نے لوٹ لیا تو وہ جرم ہو گا مجھے نہیں پتا دیکھتے ہیں جب ہوگا تو پھر دیکھیں گے آپ کا possibility کہ کال آپ کا mind change ہو جائے bank لوٹنے کے حوالے سے تو پھر وہ جرم نہیں ہوگا میرا جواب بھی hypothetical ہے جب ہوگا hypothetically تو دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے hypothetical سوال کا hypothetical جواب بھی ہو سکتا ہے تو میرا بھی میرا standard ہے وہ آپ کا standard ہے تو میں دنیا کے سامنے ایک public record پر چیز لے کے آنا چاہتا ہوں تا کسی کو ابحام نہ رہے نہیں اگر میں نے کبھی کسی وقت bank لوٹ بھی لیا نا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو میں اس کو جرم ہی سمجھوں گا and nothing will change اب آپ بتائیے آپ نے bank لوٹ لیا تو جرم ہوگا پھر میں بھی جرم ہی سمجھیں گے جرم ہی سمجھیں گے جے جے تو یہ تو پھر objective چیز ہوگی نا external criteria ہوگی آپ کی سوچ کہاں گئی پھر آپ چوز کیا آپ decide کر لیا نا کہ یہ جرم ہے میں نے بھی decide کیا یہ جرم ہے جس society میں رہتا ہوں جس society میں آپ کا آپ نے ایک مورا میں نے decide نہیں کیا میں نے society accept کیا accept کیا نا آپ نے میں نے بھی accept میں نے decide نہیں ہاں میں نے بھی accept کیا آپ کی طرح accept تو کل آپ acceptance اپنی change بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں بھئی میں نہیں مانتا acceptance change کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں چلے دیگا آپ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میرا پاپا قرآن کی قید میں مان جاتا ہوں آپ کی بات کرچہ میں نے یہ آرگومنٹ دیا نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں کل اگر آپ قرآن کی قید سے نکلنا چاہیں آپ نکل سکتے ہیں ارے بھائی آپ نے کریٹیریان دے دیا نا میں نے تو آپ کو بار بار کہا ہے کہ میں نے تو اپنا آرگومنٹ نہیں دیا جو آپ کا آرگومنٹ ہے میں اس کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہر چیز جو آپ کو اچھی لکھتی ہے آپ قرآن کی قید آپ کیا ملتا ہے آپ ایسی حرکتیں کر کے آپ کو کیا ملتا ہے کہ جو سوال کا جواب نہ دینے پر آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ قرآن کی قید میں اس وقت ہو کل آپ ڈیسائیڈ کر سکتی ہو کہ میں بلیو نہیں کرتا آپ سے ایک سوال پوچھا آپ نے کہا کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہ ہی کرتا ہوں جو اچھا لگتا ہے what does that include it consists of something right آمر بھائی میں بھی کہنے لگا تھا مربع خلا میرے لیے بھی چھوڑیے گا کسر بھائی اپنے ایمانداری سے بتائیں اور یار چوپتے کارنا دیسی صاحب ایک سائی کسر بھائی اپنے دل پہ آت رکھ کے بتائیں جتنے بندوں کو جمپ کروا کے آپ نے اس بندے کو لی ہے کوئی کام کی بات اس نے اگلی ہے گلتی سے بھی اب چاہ رہا ہائیپو تھائٹیکل کا جواب ہائیپو تھائٹیکل ہوگا مجھے بتائیں یہ سائنٹیفٹ اپروچ ہے میری بات سنیں ایکچولی یہ بات جو ہے دیسی صاحب مجھے جواب ان کا دینے نہیں دے میرے بات آپ ہی بات کیجئے گا آمیر بھائی ایکچولی یس جواب بات پوچھ لے نا کام کی بات میں یہی چیز دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی طبقہ ہے نا دیسی نیو صاحب والا اگرچہ ان سے عزت احترام کا رشتہ ہے لیکن جو فکر ہے وہ تو فکر ہی ہے ان کی یہ سارے کا سارا صرف اس وقت تک فلوسفر ہوتا ہے جب تک یہ اسلام پر کریڈیسائز کریں آپ ان سے ایسے سوال پوچھیں جیسے دیسی نیو صاحب کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں سب کی ایسے اکھڑتی ہیں میری مرضی آپ نہیں آپ کریں گے وہ کریں گے اب جواب دے نا کیونکہ دیسی نیو صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ریشنل ایگوئزم ایتھیزم کے اندر پوری فلوسفی ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں شاید انہیں اس کا پتا نہ ہو پتا ہو تو میں معذرت حد میں لفاظ واپس لے لوں گا یہ بات کر رہے ہیں ریشنل ایگوئزم کی اور اس کی بیسی سیلف پلیجر پر جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں ڈرتے کس چیز سے ہیں پھر کہہ دیں پھر ایتھیزم نے جو اتنے زیادہ قتل و خون کیا ہوئے وہ اسی لئے ہی کیا ہوئے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا وہ ٹھیک سمجھتے تھے یکرین میں جب انہوں نے اپ ٹو سکس ملین ساٹھ لاکھ لوگوں تک کہ بھی فگرز ہمیں ملتے ہیں جو بھوک سے انہوں نے مارے ایتھیسٹس نے وہ ٹھیک سمجھ کے مارے انہوں نے وہ غلط نہیں سمجھ رہے تھے وہ پچاس ہزار کے لگ بھگ جو وہ اپنا چرچز تھے وہاں پہ بلو اپ کرنے کے پلانز بنائے وہ اس کو ٹھیک سمجھ رہے تھے پال پورٹ نے جو کلنگ فیلز بنائی ہوئی تھی وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا ماؤں نے جو کچھ کیا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا سیم ہیریس جو آپ کبھی بھی کہتا ہے نا کہ وہ بلکل ٹھیک سمجھ کے کہتا ہے اس کو آپ کا کرسٹوپر ہیچنز جب کہتا تھا نا کہ اس وقت ہنڈرنڈ سیکنڈر بٹیلین ہم سیکلرز اور ان کے درمیان ان سے مراد ہم ہمارے درمیان کھڑی ہے اور یہی لوگ جو فرق پیدا کریں گے واروں نے راک جو کہ کھلی کھلی ایک دہشتگردی کی جنگ جو عراقی لوگوں پہ ہوئی دس لاکھ عراقی لوگوں جس میں شہادتیں ہوئیں اوپر سے بم وغیرہ گرے وہ سارے کے سارے اس کو ٹھیک سمجھ رہے تھے تو آپ اتنے کیو شرمندہ ہو رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کرائم کیے آپ لوگوں نے وہ سارے ٹھیک دومیسٹک لیول پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جیسا آپ کریں گے اور ویسا کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے کھل گے کہیں جی لوٹیں گے بینک مرضی ہماری ہوگیا آپ کا بات ان سے اجازت لینے میں نے ایک بات کرنی اگر آپ اور مزاد کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں ایک انہیں کرنے میں پھر ان سے اجازت لیتے ہیں چلے اگر آپ نے کر لی ایک کمیٹمنٹ تو پھر کر لیں میں آپ سے سوال پوچھوں جی ریڈی میں آپ سے سوال پوچھوں نہیں پہرے میرے سوال کا جواب دیں یا کہیں کہ آپ کس پر بات نہیں کرنا آج میں آپ سے سوال کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ ہمیشہ میں دیتا ہوں آج پہلی بار میں نے آپ سے ازم ورسیز ازم بات کی یہ میرا میرا اسلام یہ نہیں کرنا آپ کا ازم آپ کو پتہ ہے میرا وہی سوال پوچھنا تھا آپ سے اور اسی لئے آپ میرے سے وہ سوال نہیں پوچھوانا چاہ رہے ہاں آج نہیں آج بار میں آپ کو سہولت دیتا ہوں اور آپ نے پوچھو ایسے بات کرتے ہو آپ نے مجھے سوال پوچھنے تھا آپ نے مجھے کہتا اپنی سٹریم کے اوپر آنکھوں سے الیکٹرومیگنیٹک بیویں نکلتی ہیں دیسی نیو صاحب میں آپ سے کہا جو رہا ہوں دیسی نیو صاحب دیسی نیو صاحب دیسی نیو صاحب ہم میوٹ بھی کرتے کر یہاں پہ دیسی نیو صاحب دیسی نیو صاحب میں نے آپ سے ایک بات ایسے ایسے نہیں میرے بھائی میں معافی چاہوں گا مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا بڑی دیر سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا آپ نہ کریں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا آج آپ کو میں نے کتنے آپ اینڈ میں تھے آپ کو اوپر لائیا گیا کہ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے اعزم پہ آپ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں ریشنل ایگوئزم پہ جس کو آپ نے ڈیفنڈ کیا ہے آپ نے کہا ہے کہ ہاں جب دیکھیں گے ہاں دیکھیں گے وہ سک جرم ہے یا نہیں ہے آپ نے اپنا اصل جو ایتھیزم کا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آپ نے بے نکاب کیا ہے اس پہ مجھ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں well and good نہیں اس کے علاوہ آپ کا question ہے وہ دل پہ ہے which is I lost interest in that اپنا point particle theory ہے جس پہ ہم نے بات کی تھی یا شور مجھے email بھیجیں I will see if there is some substance to it I will respond otherwise میں آپ سے معذرہ چاہتا ہوں right now مجھے آپ بتائیں کہ ریشنل ایگوئزم پہ آپ فردر اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ لے رہتا ہوں otherwise آپ سے اجازت چاہتے ہیں فرمائیے ریشنل ایگوئزم کا بارہ میں مجھے پتہ نہیں ہے جو آپ statement کہہ رہے ہیں I have no idea what you're talking about rational ایگوئزم میرا یہ آپ نے کہا تھا آنکھوں سے شوائے نکلتی ہیں اور وہ کسی بھی فیزک اسے شوائے اسی نیو صاحب اب آپ سے میں اجازت رہوں گا عزت اور احترام کے ساتھ کیونکہ آپ سے میں نے کہا ہے it's not going to happen it's not going to happen اگر آپ انسا نہیں کرنا چاہتے that's why امینی امینی why you don't want to answer it i mean آپ کی پبلک کو نظر آجائے گا کہ آپ کی سائنس کا کیا لیول ہے it's okay don't worry about it آپ نے کہا کہ آئیس جو ریسیٹر ہوتے ہیں اس سے ٹرانسمیشن نکلتی الیکٹر مہنیٹی بہت ہو گئی آپ کے ساتھ اچھا جاتیات میں میں جواب نہیں دوں گا for public record دیسی نیو صاحب کو میں نے خود expel کیا ہے اس لیے کہ ان کو بات سمجھ اب نہیں آرہی تھی تو اس لیے یہ اتنی کا اتقار ٹھیک نہیں ہے just in case اگر کوئی کہے کہ وہ بھاگے بھاگے وہ بھاگے نہیں ہے میں نے خود انہیں expel کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ میں نے ان کو warning بھی دی ہوئی ہے کہ میں آج آپ سے کوئی اور بات نہیں کروں گا ہر بار آپ topic کو چھوڑ کے اپنی طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنی مرضی کی باتیں کرتے ہیں it's not going to happen today so i'm very very sorry دیسی نیو صاحب for this very rather harsh activity that i did in the end for expelling you لیکن you have to understand program کا ایک مقصد ہے میری science کیا ہے میں انسان ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں are happy اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ غلط کہا ہے with respect i always take my words back لیکن مجھ سے بات کریں اپنے عظم کی that is the important point جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا عظم جو ہے سب لوگوں کے سامنے آگئے